اچھے دوستوں بنائیں لیکن ایک بات کہتا ہوں دوست بنائیں مفاد پرست نہیں ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے مفاد پرست کچھ لوگ چائے کی وجہ سے دوست بنتے ہیں جب تک چائے پلاؤ گے دوست رہیں گے چائے نہیں پلائی دوستی ختم کچھ لوگ پانٹی کھانے کی وجہ سے دوست بنتے ہیں جب تک کھلاو گے تب تک دوستی رہے گی ختم ہمارے ہاں کیسی دوستی اسلام میں ہمارے نے کہا کہ جس نے محبت اللہ کے لئے کیا جس نے دشمنی اللہ کے لئے کیا ایسے دوستوں ڈھونڈے جو لیوج ہلا دوستی کریں اور جو ایسے دوستی کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کی دن اللہ ان کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا دوستوں بنائیں ایسے جو واقعی آپ کا جو آپ کا گم گسار ہو اب سچے دوست کی پہچان کیا ہے سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصیبت میں کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے سچا دوست ایک پہچان مصیبت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے دوسری پہچان جب تم اللہ کو بھول جاؤ اور گناہ کرو تو وہ تمہیں اللہ کی یاد دلا دے سچے دوست کی پہچان یہ ہے آج کل تو ہم باتیں کرنے والے ڈھونتے ہیں نہیں سب دوست نہیں ہو سکتے پیار سب سے کرو لیکن دوستی چند ایک سے کرو اور جس سے کرو پھر نبھاؤ دوست کیسا ہوتا ہے دیکھو دوست کیسا ہوتا ہے آج کل تو اگر دوست کو کہہ دو کہ چلو ذرا بزار سے آدھے گا ابھی میں پچھ ٹائم نہیں جنازے میں بھی نہیں آسکتا ایک صحابی فرماتے ہیں دوست کی سچے دوست کی پہچان یہ ہے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل چل پڑے اگر پوچھے کہا فرمایا وہ دوست تو سچا نہیں پوچھا کیسے اس نے کہا جانا ہے نا سچا ڈونڈیے ذرا روز آنا بلا مبالگا کہتا ہوں میں سہکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کرے اگر مسافہ کرنے کی وجہ سے کسی کی مغفرت ہوگی تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں میں بھی شامل رہوں گا اس لیے کہ مجھے روز آنا جتنے لوگوں سے مسافہ کرنے کا شرف ملتا ہے ایک بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد روز عدیبوں سے ملتا ہوں خطیبوں سے ملتا ہوں اہلِ علم سے ملتا ہوں اہلِ فقہ سے ملتا ہوں اہلِ دانش سے ملتا ہوں اہلِ سیاست سے ملتا ہوں اہلِ عدب سے ملتا ہوں گنہگاروں سے ملتا ہوں نیکوں کا بڑی تعداد ہے لوگوں لیکن سچ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں مجھے ہر ڈگری والا ملتا ہے لیکن اہلِ وفا بس اتنی ملتے ہیں جتنا انگلیوں پر آپ گل سکیں وفا والے بہت کم رہ گئے دلے دنیا میں وفا کہا ہے بیٹا باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا بھائی بھائی کے ساتھ وفا نہیں کرتا تو اچھے دوستوں ڈھونڈے ہیں اچھے دوستوں اب ایک بات یہاں طویل ہوتی ہے لیکن ایک بات کہتا ہوں دوستوں اچھا کیسے ملے گا ایک آسان اصل بتو دوستوں اچھا کیسے ملے گا جو آپ کے لئے قربانی دے آپ کا گم گسار اور مسئیبت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے آسان بات ہے تم اس کے لئے مخلص بن جاؤ اللہ اسے تمہارے حق میں مخلص بنا دے دوستی کسی سے بھی کرو خلوص کے ساتھ کرو اخلاص کے ساتھ کرو تم جس سے اخلاص کے ساتھ دوستی کروگے اللہ تمہارے خلوص کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تمہارے ساتھ اخلاص بنانے پہ مجبور ہو جائے گا چند دن وہ رائے راستہ پہ نہیں آئے گا لیکن رائے راستہ پہ آنے پہ مجبور ہو جائے گا اچھے دوستوں بناو اور ایک بات کہتا ہوں اب خاص بات